موسیقی 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 کی ایک انسان تھا اس کے ساتھ دوھل مسلوک کیا گیا من سانوالا نے با ہمیں فرص ہے کہ مطلب پاکستان پاکستان کے کہتے ہیں کہ فانون اپنا رسہ کو م encontrada اگر اسم نے کش کی گا تو فانون بے اپنا رسہ یہ کونسا طریقہ تھا کہاں سے آپ موپ کی شکر میں آگیا پوزوے ایسا چاہتے ہیں یہ پاکستان یہ کم شربندا ہے لیکن ساج اوٹر یہاں پہ بیٹھے وئی شربندا ہو رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے کبھی ہمارے قرار چلا آ دیتے ہیں کبھی ہمارے پورے چرے سوٹا آگ لگا دی جاتا ہے کبھی ہمارے بندوں کو قلار دیا جاتا ہے ہمیں فیصلہ باہد میں ہمارے کچھے کو بٹے میں تنکلیا جندہ کو پلے شمہ شداد کو پہنکلیا ہمیں بس یہ تصرفیاں دے رہے تھے ہیں کہ ہم نے آپ کو آنکھوں کا طارہ بنایا ہے ہمیں آنکھوں کا طارہ نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے کچھ لی آسان ہمیں صاحب چاہیے ہمیں ہمارے رائٹس چاہیے اگر ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں کہ باہر جا کر ملک کی پترامی کار رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم تو کریں گے بھی ہمارے جب ہمارے گھروں میں حق لے گئے گی تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے زخم دیکھیں ہم زخم اپنے کس کو دکھانے جی آجتا ہم نے بزرگ نظہیر مجھے کی شہادت پار ہم نے طرف سے خرور رفاق سے مسلمت کرتا ہوں یہ ملک ہمارا ملک ہے ہمارے بوجدان نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ منفی سوچ کے تحت پل بر میں ہمیں اپنے ہی ملک میں بھولانا کر دیا جاتا ہے اس سوچ کے خاتمے کے لیے حکومت کو تمام اداروں کو سخت سے سخت جو ہے وہ اتدام کرنا ہوگا تاکہ اس طرح کے آئے روز واقعہ سے ہمارے جو بسنے والے تمام قریفتی ہیں وہ ایک خوف میں ہیں اور اس طرح کے واقعہ سے مسئلی طور پر دوسرے بھوکوں میں پوری دنیا میں ہمارے پیارے وطن کی جو ہے وہ جگہ سائی ہوتی ہے آپ کو دنامی ہوتی ہے تو ہم کلزور مزمت کرتے اس واقعہ کے لیے اور اپنے اس خاندان گھرانے کے اس کے سبھک میں اس قرب میں اس مسئیبت میں اس تقلیح میں ہم نہیں بلکہ پوری مسیح قوم پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے تمام جو مسیح ہیں وہ اپنے سکرانے کے سبھک میں براپر کسی بھکے ہیں مردس ہب آپ اس پر ملکے پوری دے پاکستان میں آپ نے اپنے 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 پوری دکھنے کیا دیں ہم ایک انسانی رکھو کے تنزیر ہیں تو 1995 سے لے کے آج نظر 32 سال بلکے آنگے یہی دیکھا کہ جو پلاس پرنی لوہت ہیں انسانیت بھی شروع کرتے ہیں اسلامت مسیح کے قیسے لے کے بچھا کا واقعہ بچھا کا واقعہ بابنی مان بھلا تسرم کا واقعہ پھرنہ جوزن پرنونی لگو پھرنہ اس طرح کہ کئی واقعات جنہیں بسامنی آئے چھرم بھلا جو پچھلے سال بھلا تازہ ترین واقعہ تھا اور اس کے بعد یہ بڑا انسانیت بھی شر دیتا انسانیت کی تظلیر اور اس طرح سے تشکل چھوٹی کی انتہا کے گئی کہ ایک عام انسان کو اس کے اوکر صرف تو انہیں مذہب لگا کر اس طرح دلی میں ایک ایسی مثال بنا دیا گیا کہ دنیا کی ہر ایک جو انسان اور دنیا کا وہ کام ہوتا اور ایک دنو کام جانے بلا یہ واقعہ تو یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں تے کہ پاکستان میں جو مسیحی ہیں وہ اس طرح کے واقعات اس طرح سے کر سکتے ہیں جبکہ ہم ایک امن پسند پارمن اور شروع سے لے کے آج تک پاکستان میں پاکستان کی اسلامتی کی دمائیں کرتے ہیں پاکستان میں اتخاط اور احماعگی کی باتے کرتے ہیں اپنے جو مسلم ملیٹر سے مسلم جو رہنماں ہیں مسئلی رہنماں وہ ساتھ لے مسئلی احماعگی کی بات کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ کسی جو پر بھی تو انہیں مذہب یا تو انہیں قرآن کا اجزام لگا کر اس طرح سے ایک ایسی مثال بنا دیا جگتے کہ انسانی اربی شردی کا میں حکوم کے پاکستان سے دلتجا کرتی ہوں کہ آپ کس واقعہ میں موبس نے اور جن لوگوں نے اس جو اس واقعہ میں مولمس دے جنہوں نے صرف ایک الزام لگا کر ایک اچھے قصے انسان کو جیلیسی کی بنا پر کیونکہ ان کے فاروگار اچھے ہیں ان کا ذہنس اہنا اچھا تھا ان کا اچھا سڈیلس تھا یہاں پر صرف جیلیسی کی بنا پر ان کے اوپر نظام لگا کر اس قانون کو اپنے ہاتھ میں دیا اور ان کے سارا کچھ ان کا دباہ کر دیا ان کی فیملی آج غیر میں پھول سمجھ رہے ہیں وہ پولیس کسٹڈی میں بھی غیر میں پھول سمجھ رہے ہیں اور وہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رہنا کیونکہ پولیس ہمیں انساف نہیں دے سکتی اور یہ کیوں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے واقعات صرف آج ہوا یہ پہنے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے واقعات ہوتے رہے کہ جہاں پر پولیس کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے نگلیجنس کی وجہ سے ایسے حادثات پیش آئے اس واقعہ میں یہ ہوا کہ پولیس نے تھوڑی جودت دکھائی فیملی کو رسکیو کیا ان کو سیخ مقام پر کنچا دیا اور آج بھی وہ ان کو سیخ مقام پر رسکہ ہوا لیکن دوسری طرف کو پولیس کی کسٹڈی میں لگی رہنا چاہتی صرف اس لیے کہ وہ ان پہ اتبار نہیں کرتے ان پہ بیش رہا ہاتھ اور آج بہت سب سے کلے تمہار کی قوم پر خریقیت جو کام اپنے خریق ان کے دکھ میں ان کے دکھ میں ہم درابت عشق سریق ہے اور انتہائی ہمارے تمام ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اور خدا ری رابی کہ دائمی سبل سب سے سب سے رہے سب سے سب سے کبیل بریز ہم سہتے رہنے اور برداشت کرتے رہنے اور چوہیں بس ملتے ہے پاکستان کی اسلام کی بارت کے لئے ہیں پھر وہ ہمارا ملک ہے ہمارا ہمارا اقومیتی کا فرض ہے کہ ان کے لئے ہیں لیکن یہ کوئی حال نہیں ہاں یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے ہمارا کہ ہمیں ہماری حفاظت کی جائے ہمارے جان کی اکمال کی پراپرٹی کی ایک کانسٹیوشنل ذمہ داری ایک سٹیٹ ہے اور سٹیٹ ابھی تک یہ ذمہ داری نبھانے میں نکام ہے ہاں سٹیٹ اگر کوئی ذمہ داری نبھا رہی ہے تو وہ سکریننگ رات و رات جلے ہوئے گروں میں نکھیر دیتی ہے وہ ایک مرہ کو اگندا اٹھا کے سی ایم ایچ وہاں ٹانسٹر کر دیا جاتا ہے اس کی مسلمی سانسے بہار کی جاتی ہے جب اچھا وقت ہوگا تو ہم اس کو دکھلے کرنا ہوں ہاں یہ سٹیٹ کا ہے سٹیٹ کا کام تو جو ہوتا ہے وہ بھی کھول ناکام ہے اور اوپر سے سٹیٹ ہم پر انزام لگاتی ہے اور اپنے ان شرپسند لے پالکوں کے ساتھ ملکے وہ کہتی ہے ہمیں کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے یہ کام ہے ہمارے لوگ کو سوچ بھی نہیں سکتے ہم آج ببانگے دھول کہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا مسیحی اکلیتی فرد پرانے پاک کی پرانتی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہم رسول پاک کی بہت حضرت کرتے ہیں اور پرانے پاک کی یا کسی بھی مذہب کی ہم اس کے اقائد کو کبھی بھی پاکستان کا مسیحی کبھی بھی ہمتی کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ ہم پر ایک اور تعمت لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب آپ اپنے شرپسندوں کو قابل نہیں کر سکتے تو آپ نے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اقلیتیں خود کرتی ہیں ہمیں کسی ملک میں اسائلم نہیں چاہیے ہمیں کسی ملک میں کوئی مفاد نہیں چاہیے ہم پاکستانی ہم یہاں رہ رہے ہیں اس لیے آپ ہم پر مت الزام لگائیں کہ ہم شاید ویزے لینے کے لیے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے کسی کی دل ازاری کرتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے میں اس بیانی کو مسترد کرتا ہوں اور میں ریاست ایک دفعہ پر اپنے ساتھوں اس میں مطابع کرتا ہوں کہ خدا رہا آپ بوش کے ناکوں لیں اس سے پہلے کہ حالات بہت خراب ہو جائیں یہاں پر ہمارے لوگ جوگ در جوگ بارڈروں کی طرف جانا شروع ہو جائیں اور کسی اور ملک سے ریکویسٹ کریں کہ ہم یہاں پر ہمیں کوئی پناہ مئی اثر نہیں ہے ہماری جانو مال محفوظ نہیں ہے ہماری بیٹیو فیسٹن نے محفوظ نہیں ہے بلکل میں آپ کو یہ ویسل بلور کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی نوبت آگئی ہے آپ صرف اپنی ایجنسیز کی ریپورٹ بنار ہیں آپ حقیقی معلوم آپ عام لوگوں سے ملے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں تو یہ سانہ ہاں ایک دفعہ پھر ہمیں جنجوڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شہید شہبال بلٹی ہمارے قائد ہمیں ان کی یاد ستاتی ہے کہ انہوں نے ان حساس مجھلی قوانی کے غلط استعمال کے روپنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دیا اور آج ہم ان کے سپاہ ہی یہاں پر موجود ہے ہمیں بلکل اپنا جان ہے فیلی پر رکھتی ہم کھڑے ہیں ہم میں آج ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو سینسٹیل ریلیجس لوہ ہے سیکشن دو سب جانے بھی سی تازیرات پاکستان اس کو بلکل ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ بنایا آپ نے اس لیے تھا کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں جب آپ لوگ قانون کو ہاتھ میں موب جسٹس کر رہے ہیں تو پھر اس کا موتا جواب مات جو خروش کے ساتھ وہ پہنچے تو واقعہ پر ان کا نہ آنا اور ٹف ٹائم میں مسئبت کی دکھ کی گھڑی میں قوم کے ساتھ نہ کھڑے ہونا اس طرف ہمیں لیکے جائے جا رہا ہے سلیم بھائی سب سے پہلے تو مضمت 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 یہ الفاظ سن سن کے ہمارے کان پڑ گئے ہمارے لازر مسیح پہ ہمارے بزرگ پہ بہی مانا تشدد کیا گیا سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان سے انتظامیہ سے آئی جی پنجاب سے وزیراعظم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی قانون سازی کی جائے کہ اگر وہ الزام آ لیا جو الزام لگاتا ہے وہ اس کا الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس پہ بھی وہی قانون کے تحت دفاعات کے تحت پرچت درج کیا جائے دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے یہ دہشت گردی کی ہے ہمارے بزرگوں کو ایک بہی مانا تشدد کر کے بارہ علاق کیا ہے ان کو کری سے کری سزا دی جائے ان کو بھی اسی طرح جواہ سنسار کیا جائے پرچرائے میں ان کو پھانسی دی جائے آپ کے سیاستدان تو یہاں پر نظر نہیں آتے ملتے نہیں ہیں کسی سے تو یہ سزائیں کیسے ممکن ہیں کس طرح کسی سزائیں ملیں گی مزار بنا کے رہے آج مجھے دکھ ہوا اس بات کا حبیب آئی صاحب نے بھی بات کی عاشر بھائی نے بھی بات کی کہ جو اعلیٰ سیاسی قیادت ہے جن کو ہم ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹر کہتے ہیں اور جو اعلیٰ مذہبی قیادت ہے کسی بھی ڈومینیشن کے بشپ سے باندھ رہے ہیں آج ان میں سے کوئی بھی نہیں ادھر موقع پہ مجود نہیں تھا کیا ہم کسی کلیسیا سے تلق نہیں رکھتے ہم ہم جو ہیں ہمارے بزرگ چرچوں سے تلق نہیں رکھتے ہمیں دکھ ہوتا ہے کیا یہ جو ہے ہمیں اسی طرح بے ایمانہ تشدد کر کے مارتے رہیں گے کب تک کبھی شمہ شزار کو بٹوں میں جلائے جاتا ہے کبھی گوجرہ میں نو لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے کبھی ہمارے بزرگ کو اس طرح بے ایمانہ تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے کہاں سوئے ہوئے ہیں اکملان یہ ایم این ایز ایم پی ایز کیا یہ صرف اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں جو اقلیتوں پر مسلط کیا گئے ہیں جو سنیتے رہ گئے ہیں ان کو بھی کچھ یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکر ہے اور میری قوم کے لیے بھی لمحہ فکر ہے سلیم بھائی آپ میں آپ کے چینل کے تفسد سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی جو آئی جی صاحب ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا سی پیو صاحب سے بھی ڈی پیو صاحب سے بھی کہ ان مجرمان کے خلاف ہمیں کسی گوائی کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو میں ایویڈنس مجود ہے ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ سزائے دی جائیں جی